ایک عورت جس کا نام حضرت امی ایمن ہے حضرت امی ایمن دو قہل کے وقت میرے نبی کے گھر سے حضرت فاطمہ خاتمہ جنت رسول اللہ کی بیٹی حسنہ حسین کی ماں حضرت علی کی بیوی حضرت خاتمہ جنت کے گھر کی ہے اور دو قہل کے وقت ہے حضرت فاطمہ کا دروازہ اندر سے بند ہے حضرت امی ایمن نے اپنے آگ کو دروازے کی سراغ پہ لگایا اور دیکھا فاطمہ کی گھر میں اندر در ماہوں دیکھا حضرت فاطمہ سوئی ہوئی ہے فاطمہ کی چکی جس میں حضرت فاطمہ آتا پیستی تھی فاطمہ کی چکی چل رہی ہے لیکن چلانے والا کوئی نظر نہیں آتا اللہ اللہ فاطمہ سوئی ہے فاطمہ کی چکی چل رہی ہے لیکن چلانے والا کوئی نظر نہیں آتا امام حسنہ حسین جھولے میں جھول رہے ہیں لیکن جھولا جھولانے والا کوئی نظر نہیں آتا اللہ اللہ ہر رب پاپا کے گھر کا یہ ماہور ہو ہر رب پاپا نے انہوں نے دیکھا تو آپ کو در لگتا ہے آپ کر جاتی ہے دوڑ کر در نبی کی بارنا میں آتی ہے اور آنس کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر گئی تھی میں نے دیکھا کہ فاطمہ کے گھر کا دروازہ اندر سے بند ہے فاطمہ اندر سوئی ہوئی ہے اور فاطمہ کی چکی چل نہیں ہے لیکن چلانے والا کوئی نہیں حسد حسین کا جھول رہا ہے لیکن جھولانے والا کوئی وزن نہیں آتا مجھے لگتا ہے آپ کی بیٹی فاطمہ کی گھر 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 جنانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اللہ 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 کے نبی مسکراتے ہیں ہمارے آقا مسکراتے ہیں آن فرماتے ہیں اے 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 بندے کی ضرورت نہیں ہے میری بردی فاطمہ کے گھر گھر جنانوں کا قبضہ نہیں ہوا ہے بلکہ فاطمہ سے ہی ہے فاطمہ پھاکن سو گئی ہے خدا پر یہ دوارہ نہیں ہے میری فاطمہ جان جائے گے اس لیے اللہ چکر کی حوروں سے کہا ہاں ہے چکر کی حوروں فاطمہ سے ہی ہے جاؤ فاطمہ بچہ کوئی تم دلاؤ اور اے چبریل حسن ہو سائے میں چھولے میں چھول رہے ہیں حسن ہو سائے میں چھولا گا اے چبریل تم دلاؤ ہمارے بچے جب جھولے میں چھولتو ہیں ہم جب تک جھولائے تک تک جھولتو ہیں لیکن ہم اگر جھولانا بن جاتا ہے تو جھولانا بن ہو جاتا ہے اللہ اللہ لیکن حسن و حسین سوئے ہیں ماں سو گئی ہے فاطمہ جھولا جھولا بن نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے اے چبریل امی ہے پرشنوں کا سندھا میری فاطمہ سو گئی ہے سو گئے دو تم جانے میرے حسن و حسین کا جھولا جھولائے اللہ اللہ یہ امام حسن و حسین کا مقام ہے اللہ اللہ محمد امام ایک جنگلی تھی بھیان کی صحابی تھی بھیان کی طرف سے میرے نبی کی بارنا میں ملنے آتا ہے اللہ اللہ وہ جنگل سے گزرتا ہے وہ ایک ہرنی کا بچہ کو دے گا کہ جنگل میں ادھر ادھر گھول رہا تھا صحابی نے سوچا کہ ہرنی کی بچے کو ابھی جنگل نشیر کھا لے گا اس لیے یہ حسن ہرنی کے بچے کو میرے نبی کی بارنا میں ملنے آتا ہے کہا یا رسول اللہ میں جنگل سے آ رہا تھا ہرنی کا بچہ جنگل میں روح رہا تھا میں نے سوچا کہ اس ہرنی کے بچے کو ابھی جنگل نشیر کھا لے گا اس لیے پکر کر آگ کی بارنا میں ملنے آتا ہے اسے آگ خبول فرما لیجئے اللہ اللہ میرے آقا رسول اللہ کی بارنا میں میرے نبی کا بڑا نواسہ میرے نبی کا بڑا نابی ہی امام حسن اس وقت روجو ہوئے تھے میرے نبی نے جنگل کے ہرنی کے اس بچے کو اب میں بڑے نابی ہی امام حسن کو دے دیا فاطمہ کے بڑے بیٹے کو دے دیا کہا حسن جاؤ اس بچے کو لے گر کھیلے امام حسن کا در حرم کے بچے کو لے گر اپنے دھر آتے ہیں آگاں تک کھیلنے لکھے ہیں میں امام حسن کا چھوٹا بھائی امام حسن فاطمہ کا چھوٹا بھائی حسن اللہ کا چھوٹا ناکی امام حسن سے نگاہ کرتی ہے اپنے بڑے بھائی سے کہتے ہیں بھائی مجھے بھی کھیلنے کے لیے دو امام حسن کہتے ہیں کہ حسن مجھے گرن نانا نے دیا ہے میں تو کوئی نہیں دھنا اگر تمہیں چاہیے ہو جاؤ بھی مجھے گرن نانا سے مان لو اللہ اللہ امام حسن جاتے ہیں اپنے نانا کی بار دا رہا ہے امام حسن جاتے ہیں آپ نے بڑے بھائی کو ہرن کا بچہ دیا وہ مجھے دیتا نہیں ہے وہ میرے ساتھ کلتا نہیں ہے آپ مجھے بھی ایک ہرن کا بچہ دیتی ہے یہ اللہ 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 نے نبی نے فرمایا کہہ حسن ہرن کا بچہ جو سرا نہیں ہے وہ جو جنل میں رہتا ہے وہ دکان اور مارکیت میں ملے والی چیز نہیں ہے جاؤ اسی کو لے کر دیتے بھائی کھولے امام حسن تکر رہا ہے نہیں نہیں آپ نے بڑے بھائی کو دیا ہے وہ مجھے بھی چاہتے ہیں مجھے بھی دوسرا بچہ چاہتے ہیں اللہ کا نبی نے سکھایا کہ بیٹا حسن دوسرا بچہ جہاں سے لائے جائے ہیں وہ تو جنل میں رہتا ہے یہ رعاہ کا میں نے دے دیا ہے دوسرا نہیں ہے اس لئے اسی کے ساتھ آئے لو امام حسن انسید کرنے لگے ہیں اللہ اللہ امام حسن کے آنکھوں میں ہسن انسید کرنے لگے ہیں اللہ اللہ امام حسن انسید کرنے لگے ہیں یہ حسن کی آنکھوں میں ہسن کا قطرہ جانتا ہدن میں صاحبہ ہو دے گا وہ جنگل سے کھے گھلی اپنے بچے کو کو اپنی گول پہ لے جائے وہ صفحہ کا باراں پہ آتا ہے کہ بھائیہ رسول اللہ جس یہ بائے جو بچہ ہے وہ بھی میرا تھا اور یہ بچہ جس میں دون بلا رہی تھی جگر میں اللہ امام حسن انسید کرنے لگے ہیں جگر میں جانتا ہے میں اپنے بچے کو تو جگر میں دون بلا رہی تھی ہدنے میں میں سے آواز آتی ہے امام حسن انسید کرنے لگے ہیں چھتے ہیں نہیں مرحبت مارے ٹکبیر نارے نسالت مسلحے اعلا حضرت حضرت مفتی ورد علام صاحب کی بلا نارے ٹکبیر نارے ٹکبیر نارے نسالت حضران صاحب محترم ایک جنگل کی ہلنی اپنا بچہ امام حسین کی بارنامہ پیش کر دیتی ہے رائے نے پوچھا آل اپنے تصور میں ہے ہلنی ہر ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے آپ کے گھر میں مرغی ہوتی ہے مرغی کی بچوں کو آپ پکڑنے جائیے مرغی آپ پر چھپک پھلتی ہے اللہ اللہ مرغی اپنے بچوں کو اسے جدا نہیں ہونے دیتی آپ دکھے کے بچوں کو ساتھ چھڑکانی کیجئے یہ گتہ آپ پر بھوپ میں لگتا ہے ہل ماں کو چاہے انسان ہو یا جان ہو ہل ماں ماں ہوتی ہے ماں اپنے بچوں کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتی اے ہرنی 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 تو بھی تو ماتی ہے دو اپنا بچہ اپنے ہرنی سے حسین کی بارنامہ پیش کر دیتی ہے